کوئی چیف منسٹر یا منسٹر پنجاب کا نہیں ہوگا نا خیبر پختونخواہ کا اور اگر یہ جمع نہ ہے تو کیا پتہ ہے؟ لوگ اتنے تنگ آئے ہیں ان سے جو جو انہوں نے آٹے پہ کیا ہے لوگ مر رہے ہیں جو قیمتیں بڑھ گئی ہیں جو خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ آئے ہیں ایک تھوڑے عرصے سے اور زمینیں دے رہے ہیں اور ان کو کوئی اختیار ایسا نہیں پر اب یہ چیف منسٹر سہبان یہ کہتے ہیں ہم تو اکانویں دن بھی بیٹھیں گے بانویں دن بھی بیٹھیں گے تنانویں دن بھی بیٹھیں گے آئین نے اتنا سخت اتنا سخت یہ رکھا ہے پیمانہ کہ جب پارلیمنٹ ہو جاتی ہے الیکشن ہو جاتے ہیں اس کے بعد اسیمبلی نے کتنی دیر پارلیمنٹ نے ملنا ہے وہ یہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ رہے کہ نوے دن ہو گیا فرض کرو ریگلر روٹین پہ نوے دن کی اندر الیکشن ہو گیا پولنگ ڈے ہو گیا پھر آئین کہتا ہے تاکہ وہ یا یا خان والا نہ کیوں ہو سکے کہ پارلیمنٹ کو اردین کرنا وہ آئین کہتا ہے پارلیمنٹ شیل میٹ on the twenty first day پارلیمنٹ شیل میٹ on the twenty first day except if sooner summoned by the president so اکیسوہ دن ہتم ہی ہو گیا اگر پیزیڈن پہلے بلالے تو بلالے لیکن اکیسوہ دن پارلیمنٹ ملے گی ایم این ایس جائیں گے پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے سپیکر کو الیکٹ کریں گے ڈپٹی سپیکر کو الیکٹ کریں گے and without any other business پرائیم منسٹر کو یا چیف منسٹر کو منتخب کریں گے اب یہ اتنا tight schedule دیا ہے آئین نے اور آپ کہتے ہیں کہ جی اگر یہ پانچ چھ مہینے آگے بھی چلا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ لے کے جانے جانا چاہتے ہیں ان دنوں پہ جس دن ستمبر میں چیف جسٹس عمرتہ بندیال بھی retire ہو گیا اور tenure جو ہے صدر علوی کا بھی ختم ہو گیا صدر علوی کا میں بتاؤں گا tenure نہیں ختم ہوگا یہ ان کے یہ اس وقت تک جائے گا جب تک elected president اب وہ electorate complete ہوگا جب پنجاب اور خیبر کے elections ہو چکے ہوں گے جب ان کے elections ہو چکے ہوں گے پھر یہ آپ صدر کا election ہوگا and article 44 says the president shall continue to hold the office until his successor takes over so یہ ان سے یہ ان کو election علوی کے صدر علوی کے ذہتی کرانے پڑیں گے پر بارحال اس کے بعد جو ایک سوال میں نے ایک سوال یہ کیا ہے کہ یہ آہ three two کا جو فیصلہ ہے یہ حتمی ہے کہ نہیں اس کے بارے میں میں ذرا پھر آ جاتا ہوں تاکہ یہ ایک معاملہ سارے کہتے ہیں جی ایسا انہوں نے پھیل آیا کہ نو ممبر بینچ نو سے ساتھ 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 سے پانچ پانچ سے تین یہ کیسے ہوا ساتھ نو نمبر بینچ نے سے دو نکل گئے جازو حسن اور آہ نکوی صاحب پھر دو نکل گئے آہ اتھرمین اللہ اور آہ یای آفریدی کسی نے ان کو بندوق راکے نہیں نکالا اپنی مرضی سے نکلے اپنی مرضی سے نکلے اور نو ممبر ججز نے جیجز نے یہ خود سفارش کی چیف چیف جسٹس کے آگے کہ آپ ایک نیا بینچ کونسٹیٹیوٹ کریں اب وہ بینچ انہوں نے جب کونسٹیٹیوٹ کیا وہ پانچ میمبر بینچ تھا اب نو سے ساکھ سے پانچ پانچ میمبر بینچ میں کون کون تھے پانچ میمبر بینچ میں دو تو اختلاف کرنے والے تھے مندخیل صاحب اور منصور علی شاہ صاحب اور تین تھے جنہوں نے مجارٹی ججمنٹ دی اور جو چیس جسٹس نے لکھی اب یہ مجارٹی ججمنٹ جو ہے یہ حتمی ہو چکی یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ایک مارچ دوہزار تئیس کا جس نے ایمپلیمنٹ ہونا ہے اب کوئی اس پہ کوئی نہیں آ سکتا کے لیے آئے فل کورٹ آئے فل کورٹ آئے تو کیا کرے گا فل کورٹ آئے تو کیا کرے گا فل کورٹ کوئی کوئی ہے ہی نہیں کوئی معاملہ ہی نہیں رہ گیا صرف معاملہ یہ ہے اس وقت کہ ایمپلیمنٹ سپریم کورٹ کے فیصلے نے کس طرح ہونا ہے اور کس نے کرنا ہے اب یہ یہ معاملہ ہے صرف اب جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے پہلی مارچ کا میں عرض کر چکا ہوں اس پہ یہ یہ ایمپسائز کرنا بڑا ضروری ہے میں گو پہلے عرض کر چکا ہوں پر میں مختصرا یہ عرض کروں گا کہ آپ ان کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا کہ اس کا پہلا جملہ جو ہے یہ پانچ میمبر بینچ کا فیصلہ ہے جو کہ تین دو سے ہوتے ہیں اور پہلا جملہ ہے بائی ای مجارٹی آف تھری ورسز ٹو ہم یہ فیصلہ دے رہے ہیں اب یہ اس پہ پانچوں نے دست کی ہے پانچوں نے دست کی ہے جب یہ پانچ ہو گیا ہے تو آپ ساتھ کس طرح کر سکتے ہیں آپ ساتھ کس طرح ہو سکتے ہیں یا کوئی گورنمنٹ کالک کی طرح پروکسیز تو نہیں لگتی اب کوئی کراچی جا رہا ہو جج سپریم کورٹ کا اور اپنے ساتھی جج کو کہہ جائے کہ تو آپ کے خلال سامنے یہ فلان کیس آنا ہے اس پہ یاد ذرا دھیان رکھنا کہ وہ ڈسمس نہ ہو جائے اور اگر مضرورت پڑی تو میرا بوٹ اپنے ساتھ ڈال دینا سپریم کورٹ ایسے نہیں چلتا سپریم کورٹ ایسے نہیں چل سکتا سپریم کورٹ کی یہ تذہیق نہ کریں کہ اس سے توقع کریں کہ وہ جج جنہوں جو بیٹھے نہیں جنہوں نے بحث سنی نہیں ان کے بھی بوٹ کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں اس فیصلے میں سو چار تین کا فیصلہ بالکل غلط ہے یہ کہنا ہی غلط ہے چار نہیں تھے یہ تین دو کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے ایک بھی جاجوں اس کو فیصلہ کرے دو جاجوں فیصلہ کرے تین جاجوں فیصلہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ ہر ایک پہ لازم ہے کہ اس کی تابداری کرے اور اس کو مانے اور وہ تین دو کا فیصلہ ہے اس لیے حتمی فیصلہ ہو گیا اس کے بعد اور کچھ کرنا نہیں چاہے جو رضا کارانہ طور پر چھوڑ گیا ہے بینچ کو اب وہ نہیں آ سکتے وہ لہور سے چلے گاڑی میں ٹرین میں شادرہ جنگشن میں وہ اتر گئے جلدی اتر گئے اب گاڑی وہاں سے وزیرہ باد جنگشن سے ہوکے گجرہ والا سے ہوکے وزیرہ باد جنگشن سے ہوکے جیلہ گجرات سے ہوکے جیلم سے ہوکے اب وہ راولپنڈی پہنچ رہی ہے اب آپ کس طرح اس پہ شامل ہو سکتے ہیں آپ کو خود نہیں اس پہ اسرار کرنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اسرار کرتے ہیں کہ مجھے بیٹھا گنتی کرو میں کئی بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں جو کئی بندوں سے پوچھ بیٹھا ہوں جو وہاں موجود تھے کہ بھئی تمہیں کوئی کتنے جج نگر آئے وہ تین دن جو بیعت سن رہے تھے کوئی سات جج تھے انہوں کہا رہے ہیں جی سات نہیں پانچ سے میں نے کہا یہ سات کہاں سے ان کی روحیں بیٹھ گئیں دائیں بائیں کہ وہ کاؤنٹ ہوں گے تو یہ سات ججز کا معاملہ بلکل بلکل ہی غلط ہے یہ پانچ جج سے جنہوں نے فیصلہ دیا دو جج جو بعد میں کہتے ہیں جسٹیفائی کرنے کی شکریہ